اسلام علیکم ورس ویلکم ڈو میرے چینل کوکود روما خان آج میں آپ لوگ لیے پیزا برگر بنانے کی ریسپی لے کر آئیوں ایک دم ڈرمینویس سٹائل ہے آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے بہت ہی یمی ریسپی ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکوست ہے میرے چینل کوکود روما خان کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریز کر لیں چلیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم اس کے اندر کی فیلنگ ریڈی کر لیں یہاں پہ ٹوٹے والی اسپون آئل گرم کریں گے پین میں اور اسے پاس سے چھے لسن کی کلی ہیں جسے باریک چوب کر لیا تھا اسے ایٹ کر دیں گے اب اسے کچھ سیکنڈ کے لیے سوٹے کر لیں گے ہم اسے گولڈن براؤن نہیں کرنا ہے پھر اس میں ایک میڈیم سائز کی پیاز ہے جسے باریک چوب کر لیا تھا وہ ایٹ کر دوں گی میں اسے پیاز کو بھی ہمیں گولڈن براؤن نہیں کرنا ہے سپ لائٹ پینک کرنا ہے اسے بھی ہم آدھے ایک منٹ کے لیے پلیم کو ہائی پہ رکھیں گے اور اسے سوٹے کریں گے لائٹ گولڈن نہیں کرنا ہے نہیں ڈاگ گولڈن کرنا ہے بس ہلکا سا پینکش کلر آنے تک کہ اسے ہمیں پرائے کر لینا ہے پھر اس کے بعد میں اس میں تھوڑی سی یہ موٹی علی جاڑی والی جو میرچی آتی ہے وہ شیئر کیا ہے اگر آپ کے پاس آئی سی کلر نہیں ہے تو آپ گرین کلر میں بھی ڈال سکتے ہیں جو گرین والی آتی ہیں اگر اسکپ کرنا چاہتے ہیں تو اسکپ بھی کر سکتے ہیں اس سے لیکن کیا ہوتا ہے پھر اسکپ کلر اچھا ساتھ ہے دیکھ سکتے ہیں دیکھنے میں بھی اچھا لگ رہا ہے پھر یہاں پہ ہاپ گاجل لی ہے میں نے اسے باری باری کٹ کیا ہے اسے ایڈ کر دیں گے ویج آپ اپنے حساب سے اس میں ایڈ کر سکتے ہیں مطلب سبزیاں آپ کے گھر میں جو بھی ہیں آپ اسے ڈال سکتے ہیں نہیں ہے تو اس کی بھی کر سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اگر یہ چیز نہیں وہ نہیں تو کوئی بھی جو بھی سبزیاں آپ کے پاس ہیں آپ ڈال سکتے ہیں پھر میں یہاں پہ تھوڑے سے ہرے مٹر ہے وہ ڈالوں گی اس میں اور ساتھ میں تھوڑے سے کون ہے اسے ایڈ کر دیا ہے میں نے ابھی آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس شملا میٹ نہیں ہے تو میں نے نہیں ڈالا جو سبجی ہے صرف اس کا یوز کی ہے آپ بھی اپنے گھر میں جو بھی سبجیاں آپ اس سے بنا سکتے ہیں پھر اس میں تھوڑا ایسا پتہ گوبی بھی میں اٹ کر دوں گی آپ اپنے حساب سے شملا میج بینز وہ بھی ڈال سکتے ہیں اگر جس میں سے آپ کو جو سبجیاں نہیں پسند ہیں وہ اس کی بھی کر سکتے ہیں اب اس سے ہم کو سیکنڈ کے لئے سوٹے کریں گے سبجیاں کو ہمیں اوور کوپ نہیں کرنا ہے کیونکہ اس کا جو پرنچی پن ہوتا ہے اندر کھانے میں اس کو ویسے ہی رہنے دینا ہے اس لئے بہت زیادہ کوپ نہیں کرنا ہے پھر اس میں ایک ٹماٹر ہے جس کی بیج میں نے نکال لی تھی اور اسے باریک کٹ کر لیا اب اسے ایڈ کر دیں گے ٹماٹر کو لاس میں ڈالیں گے کیونکہ ٹماٹر اگر ہم پہلے سٹارٹ میں ڈال دیں گے تو وہ بہت زیادہ گل جائے گا کیونکہ اس کا پانی ٹماٹر میں نکلتا ہے اس لئے ٹماٹر ایک دم اینڈ میں ڈالیں گے سبجیاں کو میں نے اچھے سے سٹے کر لیا اب ہم اس میں تھوڑے مسالے ملائیں گے سپیکسی 1 ٹیبل سپون یہاں پہ میں پیزا سوس ایڈ کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس پیزا سوس نہیں ہے تو آپ 1 ٹیبل سپون کیچب ایڈ کریں اور 1 ٹیبل سپون چیلی سوس ایڈ کریں 1 ٹیبل سپون یہاں ٹماٹر کیچب ایڈ کروں گی اور پھر 1 ٹیبل سپون یہاں پہ کالی میریش کا پودر ہے اسے ایڈ کر دوں گی اور پھر یہاں پہ میں تیزا سیزلن ہے وہ اسے ایڈ کر دیں گے 1 ٹیبل سپون چلی فلیکس ایڈ کریں گے اور پھر اس کے بعد آپ کے پاس تیزا سیزلن ہے تو وہ ایڈ کر دیں نہیں ہے تو ایریگون ہے وہ ڈال سکتے ہیں وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں میک صاحب ہے وہ بھی ڈال دیں اب ان سب چیزوں کو اچھے سے میکس کر لیں گے مسالے کے ساتھ میں نمک دالیں گے اپنی ٹیسٹ کے اکارڈنگ اور ساری چیزوں کو ہم ملا لیں گے فلم کو میڈیم ٹو ہائی پہ ہی رکھیں گے کیونکہ اب ہمیں سبڑیوں کو اور زیادہ نہیں پکانی ہے اب سب میکس کر لینا ہے بس ایک منٹ کے لیے ہم اسے سب میکس کرتے ہوئے پکا لیں گے یہ ہماری دم کھلی کھلی سی خوبصورت سی سبڑیا بن کے ریڈی ہو گئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ دیکھنے میں کلر فل لگ رہی ہیں بہت ہی اچھی دیکھ رہی ہیں اب ہم اسے سائٹ میں رکھ دیں گے یہاں پہ میں نے برگر بن لیے ہیں ریڈی میٹ آتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کٹے کٹائے ہوئے کٹنگ کی ہوئی ہے اب اسے ہم دو برگر بن میں بنائیں گے آپ اگر نہیں کٹیں تو اس کی کٹنگ کر لیں گے بیس سے میں یہاں پہ ایک میں چیز سپریڈ لگاؤں گی اگر آپ کے پاس نہیں ہیں تو آپ مائنیس کا یوز کر سکتے ہیں میں ایک میں چیز سپریڈ لگا کے آپ کو بتاؤں گی اور ایک میں مائنیس کا دونوں کو الگ الگ بناوں گی آپ کے گھر میں جو بھی چیز ہے آپ اسے لگا سکتے ہیں مائنیس ہے تو مائنیس کا یوز کر سکتے ہیں نہیں ہے تو چیز سپریڈ لگا دیں گے اگر وہ بھی نہیں ہے تو آپ ایک میں کیچپ لگا دیں ایک میں ٹامٹر پیزا چپرسم ساستے نے میجھے کسپریٹ Perfectсп сид لگا لئے مطلب دونوں دونوں طرف پھر ایک میں میں کیا کروں گی میونیز لگا گیا ہوں گی ہمیں دونوں میں لگانا140 کہощو اب اس میں میں مائنیز ڈال دوں گی دونوں ہی پانٹ میں میں ڈالوں گی اوپر نیچے دونوں بن میں لگانا ہے اسے اچھے سے اسے بھی پھیلا دیں گے یہ ہم نے اپنے بن میں جو ہے ایک میں چیز سپرڈ لگا لی ایک میں مائنیز لگا لی دونوں کو ریڈی کر لیے یہ دونوں ریڈی ہو گئے ہیں اب اس کے بعد ہم کیا کریں گے ہم جو فیلنگ بنا کر ریڈی کری تھی سبزیوں کی وہ آئیٹ کر دوں گی اس کے اندر آپ اس میں اگر ویج بنا رہے ہیں تو پانیر بھی آئیٹ کر سکتے ہیں پانیر دالنا چاہے تو پانیر کا بھی یوز کر سکتے ہیں اب اس کے اندر اچھے سے ہم زیادہ سی فیلنگ بھریں گے ہلکی فلکی سی نہیں رکھیں گے اچھی زیادہ رکھیں گے دونوں میں ہی ہمیں اچھی سے زیادہ فیلنگ اچھی بھر کے رکھنا ہے اس میں کنجوسی نہیں کرنے کا ہے یہ دیکھیں دونوں میں میں نے اچھے سے بھر دی اب اس کے اوپر ہم چیز رکھ دیئے آپ کے پاس جو بھی چیز ہے اب اس کا یوز کر سکتے ہیں پیزا چیز موزریلا چیز جو بھی چیز ہے اچھے سے ہم بھریں گے اس کے اندر چیز کیونکہ یہ پیزا برگر بن کے ریڈی ہو رہا ہے کلاسک پیزا برگر درمینوز سٹائل ہے اس لیے اچھی زیادہ چیز ڈالیں گے دونوں کو پیک کر دیں گے یہ ہمارے دونوں بن ریڈی ہو گئے اب اوپر سے تھوڑا سا ہم اس کے اوپر کیا کریں گے سوس لگا دیں گے مطلب پیزا سوس پیزا سوس سلکا سا لگائیں گے دونوں کے اوپر اس طریقے سے پھیلا دیں گے اس کے بعد ہم یہاں پہ بھی تھوڑی سی چیز رکھیں گے آپ یہاں پہ اگر تھوڑی سی سبڈیاں رکھنا چاہے ہیں تو تھوڑی سی سبڈیاں رکھیں پھر اس کے اوپر چیز رکھیں گے پھر میں اس کے اوپر چیز رکھ دوں گی تھوڑی اچھی زیادہ ہی رکھیں گے اور اگر آپ یہ چیز نہیں رکھنا چاہتے ہیں آپ کے پاس چیز سلائس ہیں جو سلائس میں آتی ہے تو ایک ایک سلائس اوپر سے رکھ دیں گے وہ بھی چل جائے گا یہ میں نے اچھے سے اس میں چیز لگا دیے کیونکہ جب یہ اسٹیم ہم دیں گے اس کو یا آپ ون میں رکھیں گے ایک دم اچھے سے بہیکی اس کے اوپر آنا چاہیے پھر تھوڑی سی پھر سے میں اس کے اوپر پیزا سیزلنگ ایڈ کروں گی اور تھوڑی سا چیلی فلیکس ایڈ کر دوں گی یہ ہمارے دونوں ریڈی ہو گئے ہیں آپ اسے اوون میں بھی رکھ سکتے ہیں اور پین میں بھی بنا سکتے ہیں میں یہاں پہ پین پہ بنا کے آپ کو دیکھاؤں گی ایک فرائی پین لے لیں گے اور اس کے اوپر بٹر ایڈ کر دیں گے بٹر کو اچھے سے فیل آ دیں گے فلیم کو بھی میں نے میڈیم پہ رکھا ہے بٹر کو اچھے سے فیل آئیں گے آپ یہاں پہ بٹر کی جگہ آئیل کا بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن اگر بٹر میں بنائیں گے تو زیادہ اچھا بنے گا یہ سب چیزیں بٹر میں زیادہ اچھی بنتی ٹیسٹ ہی ہوتی ہیں پھر ہم اپنے دونوں بن کو اس میں رکھ دیں گے کیونکہ میرا فرائی پین بڑا ہے اس میں دونوں ایک جس ہو جائیں گے اور اگر آپ کے فرائی پین میں چھوٹا ہے تو آپ سنگل سنگل ہی رکھیں پھر دونوں کو مت رکھیں اب اس کے اوپر ہمیں ایسا ڈھکن ڈھاکنا ہے جو کہ اس پر ٹچ نہ ہو فرائی پین کا ڈھکن ڈھاکیں گے تو اس کے اوپر ٹچ ہو جائے گا اس لئے آپ اس میں ایک پتیلی ٹائپ یا کچھ تسلے ٹائپ کٹورہ بڑا ہو اسے آپ ڈھاکیں گے تو اس سے ٹچ نہیں ہو گیا اور تھوڑا سا پانی میں نے ہاتھ سے چھڑکا ہے بہت زیادہ نہیں ہلکا ہلکا اسے کیا ہوگا اس ٹیم اچھی بنے گی اور یہ بہت جلدی ہو جائے گا اب اسے میں ڈھک دوں گی ایک گہرے کٹورے سے فلیم کو لو پہ کر دیں گے اور اسے میں چھوڑ دوں گی ساتھ سے آٹھ منٹ کے لئے ساتھ سے آٹھ منٹ کے بعد ہم چیک کریں گے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ واو کیا اس کی چیز میلٹ ہو کے آئیے آپ دیکھ سکتے ہیں یمی سا لگ رہے دیکھتے ہی آپ کا بھی دل ہو رہا ہے گا کھانے کا تو آپ لوگ بھی ضرور بنائیں اسے اور ٹرائے کریں اور ٹرائے کرنے کے بعد کمنٹ ضرور کریں ویڈیو کو لائک شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں گھنٹی کا جو بٹن ہے اسے پریس کر لیں لگ رہے نا ایک دم میک دونال سٹائل چیزی پیزا برگر آپ لوگ ضرور کمنٹ کر کے بتائیں thank you for watching ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ